نیزان قرآن میں ہے ہم نیزانیں برابر ناپ کول کرو زادتی نہیں کرو ہمیں زادتی پسند نہیں ہے تمہاری زادتی شون پہنگا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بتا دیا ہے ہماری ماؤں نے کہ جب ذکری یہ ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں وہ ساتھ دیکھیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے یہیں آئیں گے جہاں ذکری علی ہوگا جہاں ذکری جہاں ہوگا فرشتے اُلٹھے رہیں گے انبیاء پہ فرشتے بند ہو گئے ہیں شیعوں پہ پھر اُلٹھے ہو گئے ہیں پتہ لو جملہ پتہ لو مجھے پتہ لو رسول اللہ نے فرمایا حدیث اکیشہ رکھی ہے یا علی جہاں یہ ذکر پڑھا جائے گا ملائکہ آتے گھر لیں گے اب تو ملائکہ کہاں بیٹھے ہیں ہم سے جب اُلٹھنا ملائکہ کہاں بیٹھے ہیں ہرے یہ سارے ملائکہ ایکو ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اور تم یہ باتیں کرو خطہ کا انکان ہے کسی نبی سے خطہ کا انکان نہیں ہے ہمارا اپیدار کوئی خطہ نہیں کرتا نبی نبی سے خطہ نہیں ہوتے ہیں معصوم سے خطہ نہیں ہوتے ہیں سوڑا معصوموں سے خطہ ہوتے ہیں ان کانے خطہ نہیں ہے اس نے کہاں خطہ جنہوں نے خطہ کو خطہ کر دیا واقع کر دیا ایسے فاہ اور پاکیزہ تاہیروں ہتھا اس کا خط تاہیر یہ تاہیرہ اس کا شوہر تاہیر اس کے دیکھے تاہیر سب پاکیزہ ہیں آئے کے اُدھنی ہیں تقصیم نے اُدھن کے بتایا میں نے حصار کیا تقصیم اسی لیے آئی تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ کتنے پاکیزہ ہیں یہاں خطہ خدمی نہیں رکھ سکتے پیدر سے تو شیطان بھی نہیں بودھتا اُدھر سے تو اُدھر میں جاتا ہے راستے لگتا ہے نہ تو بھگتا ہے ہی نہیں کبھی بھگتا ہی نہیں علی کی گلی میں آتے ہوئے اس کا جن نکلنا ہے جنا بھٹا ہے جن آتا کہا ہے دیکھئے اِدھر تو آتا ہی نہیں ہے نہ نہ اِدھر نہیں آتا ہے ہاں جب مرحب مقابل میں سائبر میں آیا تو مرحب کے پاس آیا مرحب کے پاس آیا کیسے آیا علی نے کہا بھائی واپس جا اس نے کہا ہم کیوں جائے ہم بہادر ہیں عورتیں تانے دیں گی بچے تانے دیں گے بھاگا ہے علی سے ڈر کے میں تو لڑوں گا تم سے میں تو لڑوں گا نام کیا ہے کہ میرا نام حیدر ہے جیسے سنا حیدر چلا ابھی تک نہیں جا رہا تھا اب واپس مڑا اور خواب یاد آگئے خواب یاد آگئے اب ماں کہنا تھی خواب دیکھا تھا کہ شیر نے میرے سینوں کو چاک کیا ماں سے خواب بیان کے اب مانے کا بیٹا میں خواب کی تعبیر دیتی ہوں ملک کی مانے کا میں تعبیر دیتی ہوں سب سے لڑنا سب سے جنگ کرنا جیت جاؤ گا اگر مقابل میں حیدر آجائے شیر آجائے لڑنا نہیں حیدر سے نہیں لڑنا اب جمعہ سن لو محب کی مار اپنے بیٹے پمانا چٹی ہے حیدر سے نہ لڑنا اب اگر دنیا کی مائیں علی سے لڑن میں آئے واپس کیا شیطان آیا کہاں جا رہا ہے مجھا بھولوائے گا اتنی محنت کی ہے تنکے بجے ہوئے ہیں تیری شجاعت کے نکم میں درگے جا رہا ہے تمہیں وہ حیدر ہے نا مانے مانا کیا تھا شیطان بیل بڑھ لٹھا نا اس نے کہا بے وقوع ایک نام کے بہت ہوتے ہیں وہ ضروری ہے وہی حیدر ہو کیسا بہتا ہے ادھر آتا ہے ادھر علی کی طرف نہیں آتا تو جو محرم کے پاس جائے بھارش کے پاس جائے انتر کے پاس جائے نمرو کے پاس جائے فراؤں کے پاس جائے شجاعت کے پاس جائے اگر ان کے پاس سے گزر گئے تو کون کی بری بار اور یہ کوئی فضیلت ہے کہ راستہ چھو گئے کا شیطان کے کارنامے تو پڑھو اپنے سارے کارنامے لے کا راستہ چھوڑا ہے تو جب بڑا اقتار ہوگا جبھی بس کو راستہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت بنانا بھی نہیں آتی اب یہاں تو مسئلہ یہ اللہ رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے ہماری زبان کے وہ جاری ہے اس میں کوئی خامی ہو نہیں سکتی بتا جیا تاہر و آخر ہیں معصوم ہیں قصہ چاہے پتک کا جو اب تک چلنا ہے تم نے تو دفن کر لیا تھا یہ دوبارہ معاملہ اُبھرا کیسے بھائی اب تو قصہ ختم ہوگئے کیوں نکالا کیوں نکالا یہ قصہ کیوں نکالا نہ نکالتے نا اب نکالا ہے تو موضوع بنے تھا بھئی ایک خاتون نے کہہ دیا تھا اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر کہ انساب کیا ملے گا اس لے کے عدالتوں میں انساب جناب سیلدہ کو نہیں ملا کیوں اس نے کہا یہ تو نہیں کہا نا کہ کس نے انساب نہیں دیا کس نے جرم کیا کس نے ساب کھول دیا اپنے بچوں کو بھی بتا دیا ہمارے بچوں کو بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے اب جب موضوع دیا ہے تو موضوع کے بات ہوگی کہ ہے کیا معاملہ کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے نبی کیا کہتے ہیں قصہ کیا ہے قصہ یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ نے یہ کہا کہ جو لشکر جاتا ہے لڑنے کے لیے وہ اپنے گھوڑے اگر میدان میں دوڑا دیں اور پھر مالِ غنیمت ملے تو جو لوگ سوار ہیں ان کو وہ حصہ مل جائے گا لیکن جس زمین پر لشکرِ اسلام کے گھوڑے نہ گئے ہوں اور ان کے سن نہ پڑے ہوں اور وہ چیز نبی کو مل جائے تو وہ مالِ پید وہ نبی کا اپنا مال ہے اپنا مال ہے جسے کہہ دے دیں اب امت کو تو اس کا حصہ مل چکا نا دس برس سے اللہ ہے بدر سے لے کر ہنین تک کتنا مال ملا کہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھئے کون کتنا نہیں ہو گیا کس کا کتنا مہر تھا کتنے پیسے تھے کیا تھا شرپیاں کتنی تھی مال و اضباب شوشرت کے کتنے ساب تفصیلی کی ہوئے خون بلا بڑے امیروں گئے رسول اللہ نے سب کو امیر کر دیا ساب امیروں گئے رسول نے تو کچھ نہیں لیا وہی چھوٹے سے ہجرے میں اسی چھوٹے سے ہجرے میں جب یہ خیبر ختم ہو گئے جب ختم ہو گئی تو تمام سرداران یہود رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی جاگی وہ ہم آپ کو نظر دے دیں یہ نظرانہ ہے اب یہ نبی کو ملا مال فیر یہ مال غنیمت یہ قرآن میں اس پر گفتگو ہے بے انتہا گفتگو سورہ انخال میں بھی ہے سورہ حشر میں بھی ہے مختلف جگہ پر اس پلک کی گفتگو قرآن میں ہے اہم موضوع تھا اللہ نے اس کو اٹھایا اور دو آیتیں ایسی ہیں ایک ہی آیت ہے ایک حرف کے فرق کے ساتھ دو سوروں میں جو حق ہے قربہ کا ہے رسول دے بھی یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ روم میں بھی ہے کہ قربہ کا حق ادا کیلئے یعنی بیٹی کا حق دے دیئے سب کو دے چکے ابھی جہرہ تو کچھ نہیں ملا اب جو آپ کو یہ اللہ نے ملایا ہے یہ جہرہ کو دے دی یعنی بیسرد بیسرد یعنیوں نے طاقت پیش دیا بہت پرانا اس پر لکھا تھا کہ حضرت لوم کا پوتا جو فدق تھا اس نے یہ سجایا تھا باب اور اس میں ترہ ترہ کے درک لگائے تھے پھر اس کی نسل میں یہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ یہودیوں تک پہنچا اور اس میں یہ درد تھا کہ یہ صرف خاص کسی نبی کے اولاد کے لئے ہے اگر کوئی اور استعمال کرے گا تو اس پہ حرام ہے یہ قاغت یہ ہوتیوں نے رسول اللہ کو پیش دیا اسی قاغت پر نیچے رسول اللہ نے قلب منگوا کر لکھا اسی تحریر میں جو فدق سے تحریر چلی آ رہی تھی کہ یہ حق نبی کی اولاد کا ہے اس تک وہ ہنچنا ہے یہ باب اس لیے لگائے گئے ہیں یہ درد اس لیے لگائے گئے ہیں جنین کو اس لیے سجائے گیا ہے کہ حق داد تک حق پہنکے رسول نے تحریر کی میں محمد بینے عبداللہ بینے عبدالمتالی بینے حاشق بینے عبدالمناء بینے قداب بینے مصائی یہ لکھتا ہوں سات سات اجزاد کے نام جت کرتا میں لکھتا ہوں کہ یہ میں سہتا کو عدا کرتا ہوں اور کسی کو حق نہیں اب وہاں جبریل آیت پہ کر آئے باتیزن قربہ حق کا ہو اب جب مدینہ ہے پھر آیت آئی باتیزن قربہ حق کا ہو ابھی تک آپ نے کاغذ زائرہ کو دیا نہیں گھر میں لہنا کے آئے بھائی گھر سے سننا فدق تو میں پڑھوں نو تاریخ کا سننا سمجھاؤں گا فدق لیکن آج تمہیند ہے فدق کی سنو تحریر دی جیزئی تحریر دی کہ یہ مات زائرہ تم کو دیا اللہ کا حضم ہے زائرہ کو دے دو میں نے تمہیں دے دیا اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہے اس لیے کہ بنی عبدالپلکل کی عورتیں بنی حاشر کی عورتیں ابو طالب کے ساندھار کی عورتیں جن کے شوہر بد ہو اوہد ہو مندق ہو خبر نمارے رہے ہیں ان کے یقین بچے ان کی یقین بیتیاں ان کی دیوہ عورتیں سب کو تم رسلیتی ہو اس لیے باق دیا ہے تاکہ مدددار ہو جائے تم اپنے اپنا نمالا ان کو دیکھی ہو اپنی لوگیں اٹھا کے ان کو دیکھی ہو اب میرے بعد یہ ایسا مان رہے کہ سب کو دلتا رہے بنی حاشر میں بڑھتا رہے دیوائیں کیا کریں گی یقین بچے کیا کریں گے زہرہ تمہیں نگرانی کرنا پہلے میں نگرانی کرتا تھا میرے بعد تمہیں نگرانی کرنا چاہتے تو عالی کو دے دیتے لیکن زہرہ کو دیا جہرہ کو کیوں دیا پہلے یہ سن لو کہ بیٹی کو کیوں دیا اس لیے کہ جب اصل وارش ہوتا ہے جب اصل وارش ہوتا ہے تو وارش سے وارش بنتا ہے تو وارش کے بعد والے وارش کو نہیں دے دے اصل وارش کے ساتھ میں حسن اور حسین وارش ہے رسول اللہ کے لیکن بذریہ جناب سیدہ پہلی باری سیدہ پھر حسن اور حسین اب حسن حسین کو نہیں دیا مال کی ملاسل حسن حسین کو نہیں دیا ہاں کاغذ نے یہ بذہ دیا زہرہ کے بارے بار اس کا متابللی حسن ہوگا اس کے بعد حسین متابللی ہوگا پاکے پتر رہے گا ہر امام کے پاس یہ تاغذ میں لکھایا مہدی تک کا نام لکھایا مہدی تک جانا ہے مدد کے ہاں پاکے رہے تاکہ مہاں تک جائے تو تاکہ سب دیکھے کہ آپ مدد جائے آپ مدد کے دو جہلی باقیہ آپ کو سنا دو تاکہ جہن میں آ جائے امام شادق سے پوچھا گیا اگر آپ کو مدد ملتا تو ہاں حسنہ کیسے لگاتے کیا سب سے بہلا حسنہ ہم اپنے جد عباس کا نکھا ہے عباس کا حصہ ہے عباس کا جنار جب پوراچ شیریع شامل ہے تو جاہے اس کو باقیہ پتر سمجھائے عباس کے ہمارا خردہ رہے گا آج کے غازی کا خردہ ہے غازی پوراچ کے تناہے ہیں پوراچ کسی کا نہیں دریان پوراچ کسی کا نہیں عباس کا مہی قبموں سے لکھتا ہوا ہے آپ نے کہا عباس کا حصہ بھی پتر میں ہم لگاتے ہیں دوسرا رابی آیا ہے اس نے کہا اگر آپ کو فدق مل جاتا تو کیا کرتا ہے غلام سے کہا اس کو لے جاؤ اندر کے کمروں میں کمرے کھولے دیکھ کر کے دربازے کھولے چھت تک خجوری لگی کا دیکھ لیا کہا اتنی خجوری کو میں نے کبھی دیکھی چھت تک لگی رون کہ آپ شام کو آنا شام کو آیا غلام سے کہا سارے دربازے کھول اس کو لے جاؤ وہ گیا اس نے کہا سارے کھالی پڑے ہوئے یہ خجوری تاہر کہا اگر فدق ہمارے پاس ہوتا تو اس وقت میں کوئی داریو بنا ہوتا قیامت پر خریب نہ ہوتا اگر فدق ہمارے پاس ہوتا ہم آج ان کے ساتھ اسے تقسیل کرتے اور نہیں بہتا جانا بہتا جانا اب فدق بڑا کیسے بڑا کیسے مامون رشید نے کہا امام نیلا سے ہم آپ کو فدق واپس کرنا چاہ رہے ہیں یہ کون سا فدق واپس ہو رہا ہے جو تم وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو فدق کے ماملے کو لیے ہو تو فدق باشاؤں میں آیا ہے نا خلافہ میں آیا ہے مامون تک آ گیا اس نے کہا ہم آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں کہا تو پھر کہ نقصہ تو کاغذ پر بنا دیجی امام لے کاغذ اور قلم لیا نقصہ بنایا دیکھا نقصہ میں لکھانا فدق آدنبائیان سے لے کر ہندوستان کے سلطہ شام و یمن سے لے کر افریقہ تک افریقہ سے لے کر تمام وہ ممالک جو اسلامی ملک ہیں بہرین طرف سلطہ آ گیا اس میں اس نے کہا یہ تو ہماری امت کا نقصہ ہے تو ہمارے گل کا نقصہ آپ نے بنا دیا تو آپ نے کہا کیا فدق کو اتناسہ سمجھا کہتے ہیں یہ سارا فدق کیسے ہو گیا کہ سنوے رسول نے فرمایا جہاں 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 آسوان میں ظلیل پر سایت لیا ہوا ہے ہم نے غلیب فدق ہے فدق ہے فدق ہے اور تو فرمایا اس نے کہا فدق ہمارے سمجھ میں نہیں آیا پھر سمجھائیے کہ یہ فدق کی تو زائرہ سے لیا تھا اسی سے تو امت پلی اسی سے حکومت پلی اب بہرنا شروع ہوا خطوحات ہوئی ایران فتا ہوا ایران فتا ہوا شام فتا ہوا سردیں بڑھنے لگی بڑھتے بڑھتے ہیم تک پہنچی تو اس کا بادی بن گیا پیسہ کہاں تھا اس کا فدق کا پیسہ تھا تو فدق کا پیسہ اگنا پھیلا یہ آج سیتالیس ملک مسلمانوں کے ہیں یہ سیتالیس ملک سب فدق ہیں یہ ستارے ملک سہدار کا حق ہے ہے نیا جملہ حیران نہ ہو یہ ہمارا حق ہے یہ سارے ملک یہ اسرائیل کی گورت میں چلے جا رہے ہیں یہ سب ہمارا حق ہے یہ فدق ہے فدق ہے فدق یہ سب امام مہدی کے قبلے میں آ جائے گا سب دیکھتے رہ جائیں گے حکومتیں چلی جائیں گے زیادہ زیادہ دن نہیں ہے زیادہ دون نہیں ہے یہ ہے فدق اب فدق آپ سمجھ گئے کابز رسول کے پاس آیا جہرہ کو دیا کہ جہرہ سنیے گا فیصلہ یہیں پہ ہو رہا ہے یہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے لیکن میں پڑھتا رہوں گا سمجھانے کے لئے فدق قانون کی روشی میں فدق قارق کی روشی میں فدق حدیشی روشی میں فدق فلسفے کی روشی میں فدق منطق کی روشی میں فدق اپنی جنائیت کی روشی میں فدق رہوں گا اور اس ورما رہوں کاغذ جہرہ کے ہاتھ میں ہے دل دیا فدق کاغت بھی بھی یہ پاس فرمایا زہرہ یہ کاغت تمہیں اس لے دیا ہے اگر یہ کاغت سلامت رہ جائے تو میرے بار حکومت حق تھی اگر یہ کاغت پھر جائے تو حکومت باتی رہے اب تمہیں کو پتا ہے کیا ہوا تمہیں کو پتا ہے کاغت پیش کر دیا یہ ہے کاغت کاغت دیکھ کر کہاں لے جاؤ ہم ڈرتے ہیں تمہارا یہ بھاڑا کس نے بھاڑا کس نے تو بھی میں سامنے بتا لیا کہ میرے بابا یہ کہہ جائے کاغت رہ جاتا تو حق ہے تو حق اب کہاں ہے زہرہ کے پاس اور عقلی دلائے بھی قرآن کے دلائے جواب آیا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے آپ نے کہا یہ کیسی حدیث تم نے سنائی ہو ایسی حدیث جو ہم نے کبھی سنی نہیں وارث ہے میں ہم کو بتانا چاہیے تھا ہمیں بتانا چاہیے تھا یہ بات ہم سے رسول اللہ کو کرنا چاہیے تھا تم سے کیوں کی ہو گئی یہاں پہ باتیں ختم حدیث باطل ہو گئے بی بی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ اب جو لوگ کہتے ہیں بی بی سے گواہ مانگے گا ہے میں کہتا ہوں بی بی نے حاکم سے گواہ مانگے گا یہ فدک سمجھنا آسان نہیں ہے جو حاکم ہے اس پہ مخزمہ کیا ہے سیدہ اللہ اور میں کتنی بار یہ بات سمجھا چکا کہ آپ بار بار تیری ویزن پر یہ پڑھتے ہیں وہ سارے جججز پڑھتے ہیں کہ ایک یہودین نے زرہ چلائے رہی ہے حضرت علی تو اب حضرت علی فیصلہ کر لیتے ہیں میں خلیفہ ہوں میری ہے بھیک چوتھے خلیفہ ہیں کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں میری زرہ ابن ختم یہودی کو دو حاتمہ جمعہ لیتے ہیں چھوڑائی کیوں تُو نے چھوڑ اب آپ یہ کہتے ہیں علی قاضی شرے کے دربار میں گئے اور عدالت میں گئے اور مقدمہ کیا یہودی پر اور قاضی نے کہا فیصلہ یوں ہوگا علی آپ کے دواقہ ہیں تو یہ چوتھی خلافت میں کیوں ہوا جو آپ اسے بیان کریں پہلی خلافت میں خلیفہ پہ سیدہ نے مقدمہ کیا عضی قاضی کے پاس جائے قاضی فیصلہ کرے گا تو بڑا فیصلہ ہے وہ خود بیند ہے فیصلہ گا نہیں ہے اور بھئی جس نے مقدمہ ہوا ہے مقدمہ کس پہ ہوا ہے تم پر ہے مقدمہ کیا کیا گفتگو بیوی نے کیا اور کیا شامدار خدبہ دیا میٹو ٹی وی کا اچھرہ اگر آپ سنیں یہ پورا خدبہ میں نے میٹو پہ پڑھا روز خوڑا خوڑا پڑھا ہے غدیر کا خدبہ بیوی کا خدبہ میٹو کی مجالس میں آپ سن سکتے ہیں چانگ راستے شروع کر دیا تھا میرے خدبات موضوع یہی ہے عظیم لوگوں کے عظیم خدبات میٹو ٹی وی کے اشرے کا موضوع ہے بھئی ہم تو موضوع کے بعد ہمیں اس سے مطلب نہیں کتنوں نے سنا کتنے لوگ سن کر گھر گئے کتنے لوگ راگی بنے ہمیں اس سے مطلب نہیں سنا دیا سن لیا آگے بڑھا دو اور اب تو ہر آدمی راگی بنا ہوا ہے سب کے ہاتھ میں فیس بک ورشت پوسٹیں بنانا آگئی ہیں بنا لو ہمارے ٹکڑوں سے بنا لو دے دو دلیل ہیں بناو ایسی پوسٹیں کیوں نہیں بناتے سب دونتے رہے تو پوسٹیں مل جائیں کچھ اقوال مل جائیں پوسٹیں بناتے ارے بھئی ملجز غور سے سن لو آپ جنہیں نحفوظ کرو جو بھون جاؤ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو پڑوسی سے مطلب جو تمہارے پاس بیٹھا ہے آپ کو کچھ یاد ہے اس پر یہاں پر کیا نکتہ پڑھاتا زمین رکھتا پوچھ لو اور پھر بہت سے تو ہمارے جوان اور بچیاں لے رہے وہ مسلسل لکھ رہے ہوتے ہیں میں بول رہا ہوں کہوں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے پرچے لے لینا پہلے ہمارے شمسی کے بھائی چھوکے ابھی ہر عشرہ لکھا کر دیں اس سب ان سے چھین گئے کاغذہ تھا جتے لکھے تھے انہوں نے سارے عشے آلے باکے چھو لکھے یہاں کے سب کاغذہ بیرے قبضے میں کیا کہ میں اسے دیکھتا ہوں کیا کیا پرچکا بہت سے لوگوں نے لکھا ہے جعوی جعفری نے قائم رضا کے دوست انہوں نے لکھا یہ کلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے یہ پہلا عشرہ انہوں نے لکھا موجزہ اور پران ٹیپ سے لکھا اس پر تو آرڈیو تھا بیڈیو نہیں آرڈیو سے انہوں نے لکھا اور جو مسارب آتے تھے تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے روتے جاتے تھے لکھے جاتے تھے یہ میں نے دیکھا ہم ماشاءاللہ ان کے بچے ہو گئے بڑے بڑے اور سب یہ میرے سامنے آگئے اسے بچے یہ علی بیٹھا ہوا ہے سارے بچے سکتینوں بچے ہاں علی سے بیٹھے ہو گئے اس وجہ یہ خود نوجوان تھے یہ لکھ رہے تھے آرڈیو بہت پرانی بات اناسی کا آشرہ موجزہ اور قرآنی سیم آم بات اگر بہت برس ہو گئے تو اندازم کیجئے کیا کیا پڑ گئے فدق قانون کی روشنی کا قصہ مسید کتاب کتاب ہے وہ لگائی گئے کوٹ میں کتاب گئی ہے جو پیپر بنائے گا اس میں کتاب بھی لگی تو ہم کتنے دلائل سے پڑھتے ہیں دلائل کے ساتھ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا یہ حدیث ہے بی بی نے کہا حدیث کو رد کیا اور ایک سوال کیا کہا جب تو مرے نہ تو کوئی مناصر کی سوال نہیں لے گی جب تو مرے گا تو کوئی جسے کی سوال نہیں لے گی کہ میری اولاد کو کہ خود تو مرے تو تیرے بچے تیری مناصر پر قبضہ کریں میرے بات کی مناصر میں نہیں لے سکتی کہتی ہی وہ حدیث چھوٹی ہوتی ہے جس کی رنس قرآن میں ہو تو کہتا ہے کہاں بھی بارش نہیں ہوتا آج نے پڑھے تھی پہلی آج پڑھے وہ بارش آب سلیمان آن در 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 سلیمان ہوئے اللہ کہتا ہے جس کے آئے پہی در زکریہ کے بارش جلیا ہوئے جو آپ آمدی زکریہ نے میرے آنے عبادت میرا بارش پیدا کر اللہ نے یہ جیب مقعدہ کیا آرے اگر یہ لاست نہیں ملتی تو بارش پیدا کیوں لگتا ہے اب انہوں نے کہا نہیں براست لبی کی علم کی ہوتی ہے شہدادی نے آیت پڑھ کے بتایا کہ زکریہ نے اللہ سے یہ کہا کہ پروردکار میں بڑا ہو رہا ہوں میرے اولاد نہیں سورہ مریم میرے اولاد نہیں ہیں مجھے اولاد آتا کر اگلا جملہ دعا میں سنیے گا اگر یہ علمی براست ہوتی تو یہاں پہ دعا رو گیاتی زکریہ نے کہا میری زمینیں میرے باغار میری بدا سپت میرے قزن قزن کہتا ہاتھ ہم کا کریں گے اس میں واری دیں نبی نہیں پرسکا کہ کوئی مجھے براست میں خطا کریں کہ پیلے نبی ہو کہ قزن بھی منظور نہیں ہے زکریہ کو اس لیے یہیہ دیئے گئے اب باغ ملے براست ملے جول کو یا سلیمان کو نہ ملے اللہ کہتا ہے ملتی ہے یہ سب دلیلیں اس لیے تھی کیا آخری نبی جب اپنی بلا سب اپنی بیٹی کو دے تو اس میں کوئی بولیں کسی کو بولنے کا حق نہیں آپ فرمایا واقعہ موجود کیا کیا تم یہ سمجھے علمی بھی راست ہوتی روحانی بھی راست ہوتی اس کو زہرہ نے سمجھایا پہلے ہی ساتھ کریں آپ کیا معصومین کو سمجھیں گے جب تک آپ یہ سب پڑھے گئے یہ آپ کی اخل میں نہیں آئے گا ایک جب چادہ روڑ کر حسن حسین کی انگلی پکڑ کر مزید میں داخل ہو مجمع لگا ہوا تھا اصحاب بیٹھے تھے بیچ میں نبی تھے آگے پہنچیں آوال دی لابا میں حسن حسین کو لائی ہوں میں حسن حسین کو لائی ہوں اپنی برا سب ان کو دیئے مجمع سنگا ہے زیادہ نے کہا اپنی برا سب ان دونوں بچوں کو دیئے لبی نے کہا میں نے حسن کو اپنی حیبہ دی حسین کو اپنی شجاہ دی مل گئی نا اب مل گئی نا حیبہ حسن چپار شجاہ چپار زیادہ نے بتایا کہ جو بارس چپار بارس ہو جنے ہیں اُن کو پر روحانی مل جاتی ہے لیکن تو حسن بارس ہونا ہے حسن بارس ہوتا ہے حسن بارس ہوتا ہے حسن بارس ہوتا ہے یہ بات صاف کر لی کہ یہ روحانی بیراز یہ ہے جو مجھے بابا سمی لیے وہ تمہارے کہنے سے دونے نہیں لیے وہ تو اللہ کے کہنے سے نہیں لیے اس لیے کہ میں رسالت کا حصہ ہوں میں شریع کے تارے رسالت ہوں شریع کیسے یعنی جگہ اگر الگ بھی ہو تو وہ شامل ہوتی ہے کعبہ بہ گیا ٹوٹ گیا عرب جمع ہوئے چندہ کیا چندہ جو کیا تو لکڑی کی بلیاں یہ کہ جتنا خریش سکے چندے میں چندہ ہوا کم جب چندہ ہوا کم تو آجی سے زیادہ زمین چھوٹ گئی اور کعبہ چھوٹا سا بنا دیا انہوں نے کہا جب کبھی موقع ملے گا اور زیادہ پیسے دیں گے مکھے والے تو ہم پوری بانڈی کو لے دیں گے اسے کہتے ہیں حتیم حتیم وہ چھوڑ دیا لیکن وہ کعبہ کا حصہ ہے چاہے بنے یا نہ بنے نماز ہے سب پھرے ہوتے اس کو گھیر دیا ہے دائرے میں کہ یہ حصہ ہے تو بانڈری میں لیکن یہ کعبہ کا حصہ ہے جس لئے اسے الگ کیا گیا لیکن کعبہ کا حصہ ہے نہیں بنا پائے لیکن سب کہتے ہیں کعبہ کا حصہ ہے سمجھیں آپ تو کڑا حصہ ہوگا یہ نہیں یہ دوسرا قبضہ کر جائے ایسا نہیں ہوگا وہ رہے گا حصہ تو رسالت کا حصہ زہراں ہیں واجب تھا اللہ پر کہ رسالت کا حصہ زہراں کو بنا ہے اس نے کیا عورتوں میں جا کے ان کے مسائل پہنمبر نہیں بتا سکتے اس نے ایک ایسی عورت کی لروں میں اچھی اور ضرورت سامنے آگئی یہودی نے آکے کہا میری بیٹی کی شادی ہے آپ میری شادی میں آئیں گی بیٹی ہے تو ہمیں سوہ سے پوچھو کی بابا سے پوچھو رسول آئے گے کہاں جاؤ علی نے کہاں جاؤ کہ تو یہ پھجی جادل میں کیسے جاؤں یہودوں نے ہوتی ہیں ایک شیخ لباس زیورات پہنے ہوں جبری لاغے کہاں اللہ نے جنت کا سارا لباس سواری اب یہ سکتوں نہیں دکھائی جائے 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 میں زہراں چلی اُس جگہ کی میں نے زہراں کی ہے جہاں یہودی کے گھر میں زہراں نہیں جو اُس جگہ کی میں نے زہراں کی ہے میں نے اُس جگہ کو چھویا ہے وہی مدینے میں مہدہ بنی حاشر سے کچھ دور پر وہ جگہ موجود ہے بطان بن گیا نقشے میں موجود وہ پرانا نقشہ جہاں زہراں گاہوں کا نقشہ تھا وہ ہے موجود ہے تاریخوں میں موجود ہے میرے پاس کی ہے ان تمام جبھوں کی جہاں بیٹھے تھے پنجتن مباہلے میں مجید مباہلہ وہاں بھی میں نے دو رکت پڑھی وہاں بھی میں نے زہراں کی مجید مباہلہ میں بھی گیا شجڑہ مسجد میں بھی گیا جہاں رسول پتے مکہ پہ بیٹھے تھے جہاں علی نے بھٹ توڑے تھے جہاں کھڑے تھے ہمی وہ بھی لارت بھی گارِ حیرہ میں ایک پتھر پہ نبی لے دیتے تھے ایک پر علی ایسی میں ملک آیا اور پہلی مہی اتراکی نازل ہوئی بطان نے بتایا اس پتھر پر علی سوڑے تھے اس پہ نبی میں اس پہ بھی بیٹھا اس پہ بھی بیٹھا تو اس مقام پہ گیا جہاں نماز پڑھتے تھے وہ سب سے اوپر ہے بلکل چھوٹی پر ہے دارِ حیرہ کے تصویر میں نے کھتبا نہیں کی اگر کوئی میری بات نہ مانے تو تصویر دکھا دوں گا میں دارِ حیرہ کی چھوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہاں سے کوٹو گراپر دکھا لیچے سے تصویر خیج اب تو کہوں کہ دارِ حیرہ کے کوٹو گراپر کہاں سے آیا تو وہ والی جو تصویر بن کے گرتی ہے نا کیمرے سے وہ وہاں چار پانچ کھڑے ہوتے ہیں کچھ وقت پیسے نہیں یہ وہ خیج دیں گے تصویر کیمرہ ماں لے نہیں جا سکتے تو بلکل چھوٹی تصویر ہمیں مل گئیں پانچ تصویریں ہمارے پاس ہیں سارے سبوت ہیں غدیر کے میدان میں بھی ہم گئے مہی شمع میں ہے رامبالہ سب جگہ ہماری دیکھی ہوئی ہیں اور جب ہم پہتے ہیں تو خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سوڑا بھی جگہ دکھاتے ہیں زیادہ چھوٹی زیادہ چھوٹی ایک نہیں آٹھ کتابیں سیاہ سرمی کی جس لیے روایت ہے کہ زہرہ یہ ہوئی کے بھر بہتی تمام یہ ہوئی عورتیں جن کی تعداد بعض نے پانچ سو لیتی ہے بعض نے ہزار کر لیتی ہے جیسے ہی سیدہ بی بی داخل ہو ان کی شان دیکھ کر ساری یہ ہوئیتہ نے عورتیں سجد میں گئے سجد میں گئے تو جہران کو سجدہ نہیں ہوا اسی پہ ہمیں نسحری کا اعجام لگایا جاتا ہے جب یہ سب پڑتے ہیں نسحری نسحری ارے یہ ہوگنے ہیں ان کو کیا پتا نماز اور سجدہ کیا ہے ان کے تورید میں سجدہ کا ذکرین وہ ہے جب موسو اور حبوں گائے اور وہ ساکھ جو ہے عجدہ میں کھا لیے تو سارے جابویہ جو تھے وہ سجدہ میں گئے اب موسو اور حبوں کو سجدہ ہونا یہ قرآن میں بھی یہ سجدہ ہے تورید میں بھی یہ سجدہ ہے انجل میں بھی یہ سجدہ ہے کہا موسو اور کہا نبی کی بیتی کہا حارو کہا سینا سب سجدے بھی گئے بے ہوش ہوگو بے ہوش ہوگو سب ہوش میں آئے پتہ چلے دولن انتقال کر دولن کا نام ہے امی حبیبہ اس کا نام ہے امی حبیبہ مر گئے شور ہو گئے دولن مر گئے جس کی شاجی ہے آپ نے پانی مگایا وضو کیا کیوں یہود انہوں کو دکھانا ہے وضو ہے مر گئے کارل شایر اب نبی مہا شایر کے اندر نہیں جائے سکتا تھا کہ مجھو مر گئے موسیقی بیشایر چادر بیشایر اب اپنی چادر بیشایر نماز کے لئے پڑی نماز پڑی اُمار نے دیکھا مجھو کیا ہے نماز کیا ہے اب سمجھے اور مردوں کو سیدان نماز سکھایا ہے مردوں کو رسول اللہ علی نے سکھایا ہے اس طرح تبلیغ ہوئی ہے علم زہرہ سے لیا ہے آپ علم کی بات زہرہ کی کرتے ہیں کیسے عقل ہیں کیسا لے جائے کیسا چہرہ ہیں کیسے الفاظ ہیں آپ نے دعا مانگی پرورجگار ابھی آ جائے گا جنرلیٹر چل جائے گا جنرلیٹر باتیں سنیے آپ سنیے 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 جنرلیٹر ابھی چل جائے گا آپ نے فرمایا پرورجگار اس دلہن کو زندہ کر دے ورنہ لوگ یہ کہیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ میرے آتے میرے آتے دلہن کا انتقال ہو گیا بس یہ کہا تھا جناب سیدہ نے کہ ایک بار دلہن ہوش میں آئی اور شور ہوا زندہ ہو گئی تو مرد علی بھی جلاتے ہیں مرد فاطمہ بھی جلاتے ہیں سن لو سن لو سن لو لائک دس دن میں نہیں جانی چاہیے یہ فاول ہے یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ بنائیے گا اس کی یہ فاول ہے تاریخ کا یہ پاکستان کا وعدہ ہے کہ بجلی دس دن میں جہاں مجمع ہوگا قانون کے تحت لائٹ نہیں جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے یہ سب غلط باتیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر وہی والی بات علم پر سبر ہے علم پر سبر ہے توجہ ہے نا آپ علم پر سبر ہے شک شکیہ علی بیان پر ہے ایک شک سوٹھا اور علی سے باتیں کرنے لگا خلافت پر بات کر رہتے ہیں علی جو اپنے سپیلی کی خلافت اس پر قلبہ دے رہتے ہیں خاموش ہوگا ہے ابن عباس ہوتے کہنا کہ جہاں سے آپ نے روکا تھا ماں سے شروع کیجئے مولا نے کہا وہ تو شک شکیا تھا اب وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ چکے لیکن ذکرِ علی ہے نا مہی سے مدد دی جہاں سے روکا ہے وہیں سے سے اوپر رہا ہے اے بابے بے ان کا خادم میں بھی آپ بھی مہی سے مدد مانگیں یا علی مدد کیئے تو مدد ہو لی گلند زندہ ہو لی اب پھر یہ کہہ تو سائی باہی باتیں زمین اثر کرتے ہیں اے کببہ یہ تو دے جہرہ نے نماز پڑھی پڑھنے آج سب سے اچھے 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 سمجھے ہر منزل پر آلے محمد ایساوش کی کہ ہمیں خدا نہ لہا جائے کام سارے خدای کے کیلے اور ایک کیا تکتے ہیں ہمیں اللہ نے کہنا ہے ہمیں اللہ اسی کا نام بناہ سے آئی بناہ کے پاتھ مار ہمارٹے کیوں ہو لفظے بنائے سے یہ ہے بناہ خدا کو منمانا توحید کو منمانا اللہ نے کو منمانا یہی کام ہے ان کا اب اس میں بھی جل جاؤ اگر یہ نہ ہوتے کون منواتا کون منواتا کتاب نٹ پہ موجود ہے نمازیں سب کی دیکھ لو میں کتاب کا نام بھی بتا دوں گا نٹ پہ موجود ہے پیڈی ایسا نماز پوچھی گئی نماز کیسی ہے حضرت کی انہوں نے کہا زورین جب پڑھتا ہوں تو جو مالِ غنیمت آتا ہے فتوحات میں میں اس میں فیسرے کر رہا کس کو کس کو دینا ہے اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے یہ میں زورین میں ٹیک کر لیتا ہوں اور جب مغنیمت شاہ پڑھتا ہوں تو میں یہ فیسر کرتا ہوں کہاں کہاں فاؤنگوڑ روڑھانا ہے اور یہ جو بہرین سے مال آیا ہے یہ مال ربھوں یا تقسیل کرنوں یہ میں مغنیمت شاہ میں کر لیتا ہوں روزہ لکھا ہے سبح ساتھ میں یہ رابی پہنچا ہوں کھانا دارے تھا ارے آپ رمضہ نے اپنے روزہ نہیں رکھا نہیں روزے سے ہوں شہری کر رہا ہوں تب شہری ساتھ بجے ہوتی ہے کم میں اسی بس کرتا ہوں اور میں دوست نہیں جو دائے کر لے کہ پہلے یہ فیس نہ کرو جمعہ سنو کہ خطا کہاں ہے اور خطا کہاں آئے ہے اٹھا کے ان کی عبادتیں پڑھو جہزہ کی عبادتیں پڑھو علی کی نمازیں پڑھو اوروں کی عبادت کا مواز نہ کرو مجھے تو دکھا دو ایسا خضو اور خوشن دکھا دو جیسے بی بی کا تھا کہ دور پھیل جاتا تھا جب آتی تھی مسلح پہ تو نور پھیل جاتا تھا ایسی طہارت ایسی پاکیج گی زہر کا وقت تھا مسلح پر تھی حسن گود میں آ رہا ہے گود میں آ گئے اسمہ نے گود میں لیا حسن کو پھر رسول اللہ نے گود میں لیا پھر آپ نے غلو کرا غلو کر کے حسن کی نماز پڑھے گئے مشلح پہ بیٹھی تھا ایسا ہی حسنہ ہے ایسا ہی حسینہ ہے عبادت میں ہی آتے ہیں یہ ہے طہارت یہ ہے طہارت اسے کہتے طہارت یہ ہے طہارت جہرہ کی طہارت جہرہ کی شجار زہرہ کا رجز زہرہ کا بران زہرہ کا لہجا ممو الممنین حضرت عاشہ نے کہا سیدہ سے زیادہ رسول سے مشابق میں نے کسی کو نہیں دیکھا جب وہ چلتی کی لگتا ہے رسول سے رہے ہیں جب وہ آتی کی لگتا ہے رسول آئے ہیں جب وہ جاتی کی لگتا ہے رسول رہے ہیں تو بالکل شبیحہ رسول ہے تو اپنے مقام پر اپنے وقت کی محمد ہیں اپنے وقت کی محمد ہیں تو مہر فتح کے بغضبے میں محمد سے باتے ہو رہی ہیں محمد سے باتے ہو رہی ہیں نبی بارش نہیں ہوتا کون کہتا نبی بارش نہیں ہوتا ایک بات کہا امی آمن تم آگے بڑھو سب سے بوری ندیس سیدہ کی کون امی آمن آگے بڑھو کہ تم نے اس ممبر پر نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول نے فرمایا امی آمن سچی بی بی ہے کہ ہاں حدیث سنی ہے تم کو سچا کہا ہے امی آمن تمہیں سچا کہا ہے تم سچی بی بی ہو حدیث ہمیں یاد ہے کہا تم نے مان لیا میں سچی بی بی سنو فجر زہرہ کا ہے دیکھیں یا فجر زہرہ نہیں بھائی فجر زہرہ پہلے بھی بھی گئی ہے فجر زہرہ سے کہا تم پہلے جاؤ اور جاکر براسط کی آتے پر کر اسے سنجھاؤ کہ قرآن براسط کی آتے تو یہ کہہ دیا علی کی کنیزیں بھی ہم سے زیادہ قابل ہوتی ہے فجر زہرہ کہیا یا اللہ میں آئیت سے پڑھ ہوں انہوں نے حدیث سے ثابت کیا کیوں بھائی شادہ دی آخری جملے فضائل کیا کیوں شادہ دی ام ایمن کو کیوں آپ نے بھیجا آگئے کہہ اس لئے کہ یہ لیکھ رہے ام ایمن کون ہے ام ایمن کو ہمارے دادا عبد المتلیب نے خریدا تھا کنیزیں کے لئے تو یہ عبد المتلیب کی مال جو ہوتا ہے عرب میں زمین اور مکان اور کپڑوں کے علاوہ اونٹ کھوڑے کنیز غلام سب براست میں بھیے جا گیا یہ عرب کا قائدت غلام علیب بھی براست میں آتے ہیں ہمارے اس کو ملیں گے جب پاک مر جائے گا تو وہ غلام اس کے ہو جائیں گے وہ قائد اس کی ہو جائیں گے ام ایمن کو عبد المتلیب نے خریدا عبد المتلیب کے بعد براست میں عبداللہ کو ملی ام ایمن عبداللہ کے پاس عبداللہ سے براست میں سرکار دو عالم کو بھی سرکار دو عالم کے بعد چوتھی نسل میں براست میں ام ایمن زہرہ کو بھی یہ بی بی کھڑی ہے بتاؤ براست میں کنیزی میں ہمارے پاس آرہی اگر نبی مارس نہیں ہوتا تو کنیزی کو لیا چھو عبداللہ سے عم ایمن کو براست میں کیوں لیا اور اگر نہیں بناتا مارس تو پھر مجھے بابا نے یہ گھنیز براست میں کیوں دی ہے اس لئے عم ایمن جہاں نے چھڑی اب پاس نہ کرو کنیزی مارس ہونا ہے یہ مارس ہی بناتا اتنا فضق اس کے دماغ میں سمائے گا کیسے اتنا ہاتھ کا کہاں ہے اس کے تک مولو دے دیا فضق اور اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے فیس بک پر اور باہر ہو رہی ہے اور عدالتوں میں ہو رہی ہے اور کوٹ میں ہو رہی ہے اور جیلوں میں ہو رہی ہے اب یہی دیکھ لو کہ بیوی پہ تنقیق کرنے والا جیل جاتا ہے کہیں جاتا ہے اور جو اس کا بھی فیور کرے وہ بھی جیل میں تو ایتیات کریں بچے صرف پنجتن کی تاریخ کریں نام لے لیں لوگوں پہ تاریخی نام لے لیں فضائل کسی کے نہیں فضائل کسی کے نہیں ایک حدیش علی کے علاوہ حسن و رہدان اور جہنہ کے علاوہ اگر دھونگے سے ایک آج میں جائیں تو نام بتا دیکھو یا سلمان پہ ہے یا حضرت پہ ہے یا ملکات پہ ہے یا امام پہ ہے یا بناہ پہ ہے اس کے علاوہ رسول نے کسی کے بارے میں کوئی تہائی ارے کیا کہتے کام تو کوئی ایسا کرتے ہیں تو ہم نے سب سور کی بارے میں ارے جنازہ سور میں باندھت تم حدیث کسی مدائر کسی اچھا تو پھر ہے اب تاریخ میں یہ نہ لکھئے گا کہ عمر بن عبدالعزیز نے امام محمد باقر کو فدق واپس کر دیا کیوں واپس کیا جب ان کا تھا ہی نہیں تو حضرت عمر رضی علیہ تعالیٰ عنہ کے نوازے عمر بن عبدالعزیز نوازے ہیں اور تخت خلافت پہ آئے اور انہوں نے پہلے تو تبرہ بن کروایا حضرت علی پہ جب علی پہ جو تبرہ ممبر سے ہوتا نہیں ہوگا انہوں نے بن کر رہا ہے دوسرہ یاد کام کیا کہ فدق دے لیا آئے دے دیئے تو کہنے ہی نہیں رہا اس کے بعد منصور دعا نہیں آگیا اس نے بھی چھین لیا پھر وہ بن عبدالعز کے پاس چلا گیا اب لوگ کہتے رہے واپس کر دیں گے واپس کر دیں گے اس سے پہلے بھی تبدیلی ہو رہی تھی جب تیسری خلافت کا دور آیا تو مروان جو کہ داماد تھے خلافت کے بیٹی ان کی جو تھی اس کو جہیز میں دے دیا فدق مروان کے قبضے میں رہا ہے اب لوگ پوستیں آ رہی ہیں اگر فدق علی کا تھا تو اپنی خلافت کے دور میں فدق کیوں نہیں واپس لی رہے ہیں بھئی اشرے کا دعوت نامہ کوئد کے پاس سے آیا میں چلا گیا یہ کوئد پہ قبضہ گئتا ہے رکھیں اس کے بعد پھر واپس مل گیا وہاں کے حاکم کو تو میں چلا گیا اشرہ پر کے پہلے کوئد دو ہزار پانچ اب میں تو حیران ہو گیا کہ سارے لوگ جہاز کے اندر آگئے لینے تو میں نے پوچھا بھئی آپ لوگ جہاز کے اندر کیسے آگئے کہنے صاحب ایسا ہوا اب قصہ سنا رہے ہیں سارے ہر بی بی ہیں وہاں کے شیر بھی ہیں اور جو لوگ رہتے تھے کوئد میں اس وقت وہ بھی ہیں کہنے کہ دیکھیں قصہ یہ ہوا کہ جب ستام بھوسا کوئد میں تو اس کا حاکم واکم پورا خاندان بھاگیا سب لندن چلے گئے اور سب در گئے جتنے عربی تھے اپنی گاڑیاں لینے کے دوسرے ملکوں میں نکل گئے اور صداع کی پورت سے در گئے ہم جتنے لوگ تھے ازادار وہ نہیں بھاگے اس لیے کہ مورم آ رہا تھا ہم نے مجلس سے شروع کر دی اسی اجڑے کوئیت میں جہاں کوئی حاکم نہیں تھا امام حسین حاکم کہ ہم مجلس نے کر دی اب حاکم جو ہے وہ اہل سنت وہابی ہے جب وہ واپس آیا اسے پتہ جلس شیعوں نے کوئیت نہیں چھوڑا تو اس نے کہا آج سے تم وفادار ہو ہمارے ملکے رہے اور نہیں گئے جبکہ ہم لوگ چلے گئے تمہیں اجازت ہے جہاں چاہے مجلس کرو جہاں چاہے زنجیل لگاؤ کما کما تم کرو سب کوئیت میں ہوتا ہے مزیدیں تمہاری امام باڑے بنما کے دی جائیں گے مہرم میں اشرے ہوں گے شامیانے لگاؤ اشرے کرو کوئی بابندی لیے اور جہاں چاہو چلے جاؤ چاہو کوئی ائرپورٹ میں گھن جاؤ چاہو تو جہاز میں چلے جاؤ ارے بھائی اب چھوڑنے آئے تو سب انگر آگئے پتہ جلس آپ کے پاس اسپیشل کارڈ ہے ان کو کارڈ ملیں جو کھا گئے ہیں پتہ جو کھاگتے ہیں جو ہونے چاہے ہیں اب سمجھے پاکستان میں ابھی جا رہے ہیں مجھے ایک بہت عالی شان خائف اسٹار ہوتل پر سب لے گئے وہ شاندار ہوتل بڑا اچھا کمرہ دو شیخ اچھی شکل پہ تھی چالیس چالیس سال کیوں رہی ہو شیخ کوئت کے اپنے لباس میں عربی لباس میں آگے کرسی پہ بیٹھ گئے میرے سابقے میں بستر پہ بیٹھا تو تمام لوگوں نے کہا دیکھیں ان شیخ صاحب آرنے یہ شیعہ ہیں یہاں کے شیخ یہ اشرے کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ہم سے کہہ کے بلوایا ہے یہ آپ کو وجہ بتائیں گے کہ آپ کو کیوں بلائیا ہے ان شیخوں نے آپ کو کیوں بلائیا ہے میں نے کہا جی فرمائیے انہوں نے کہا ایک سوال کرنے کے لیے آپ کو بلائے جواب لینے کے لیے میں نے کہا فرمائیے کیا سوال کہنے کے جب فدق علی کا دور آیا تو حکومت علی کی جی تو فدق واپس کیوں نہیں لے لیا بس اس کا جواب دیتی ہے اس لیے زحمت دی اور اشرا پڑھ لیے جاں کل سے کہہ کہنے لیے مورم کہوں کہوں زمیر اکتر کا اتدار ہوتا اپنی باتیں کرتے رو کرتے رو ایسی دنیا کی باتیں کر سنو تو اچھوئی کشری ہو جائے میں نے کہا اس کا جواب علی نیجر بلاغہ میں دیا ہے علی سے پوچھا گیا جب علی ممبر پر تھے کہ آپ حکومت کر رہے ہیں تو اپنا حق فدق کیوں نہیں لے لیتے کہ اگر ہم نے فدق بھی لے لیا تو جہرہ کی ملکو بھی ختم ہو جائے گی جہرہ کی ملکو بھی ختم ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ فدق کے لیے پاس رہے تاکہ سیاں گتا جہرہ سے لانتا ہوں زیادہ کی مظلومیت بھی رہے ہر زیادہ مظلوم ہے صرف باغ نہیں لیا صرف فدق نہیں لیا گھر پہ حملہ جائے کہ کا حملہ ہے کیوں ہم نہ آئے کیوں میں سولے بھرک رہے ہیں کیوں درمادہ جلایا جا رہا ہے اب تو سب سامنے آگے ہیں اب تو اہل سنت علماء بیان کرتے ہیں فیض بک پر ہاں گھر جلا ہاں زیادہ کا گھر جلا آپ کے اپنے گواہی دینے والے موجود ہیں بہت کتابیں موجود گھر جلا ہم تو اتنے ہی جبلہ کہتے ہیں نہ مدینے میں زہرہ کو جھتا ہے نہ کربلا میں زہرہ کو جھتا ہے ہر کام کا آغاز مدینے میں بھوڑ جاتا ہے کون حسین کے ساتھ جائے گا کلک چل لیں گا منحاشم حسین کے ساتھ سارے نہیں گئے جب تو نے پڑھائی نہیں تو مختالعی ہی کرتا تو میں تجھے کیا ہوں پڑھ تو عمر بزر گئی بال ڈاڑی کے اس کے سپیل ہو گئے عمر بڑھتی جاری پڑھتا نہیں کربلا تبا کیا ہو گئے پڑھ لے سن لے میرا ٹیپ سن لے کتاب میں روایت کھن لے جو سمجھا رہا ہوں تجھ کو واقعہ ہو گئے ابن عباس سوگوار بلی بین عبداللہ ابن عباس رابی مفسر قرآن علی کے شاہر آپ کیوں نہیں کربلا گئے بنی ہاشی میں نا پوچھنے والے نے پوچھا آپ اچھائیں کیا ساتھ کربلا کیوں نہیں کہ کیسے جاتا رسول اللہ محضر دے گئے تھے علی کو محضر جبریل رائے تھے اللہ کے پاس تھے محضر علی کے پاس تھا علی شہنصر کو ملا حسن نے حسین کو محضر دیا اس محضر میں تمام شہدائے کربلا کے نام لکھے تھے نہ ایک کم ہو سکتا تھا نہ ایک زیادہ ہو سکتا تھا میرا نام اس میں نہیں تھا ہر ایک کو یہ شرف کیوں ملتا کہ کربلا کی شہادت ہر مدینے والے کو مل جائے آج کیلپ میں کہا گیا فلانے زندہ ہوتے تو وہ بھی مہم حسین کے ساتھ کربلا جاتے کوئی بھی نہیں جاتا جائی نہیں سکتا تھا جس کے نام لکھے ہیں وہی جانے گا حبیب کا نام تھا بلا دیا آو محضر میں نام ہے راستے میں زہرے خائن ملے دور پوچھا رہے تھے آو علی اکبر کو گھے جاؤ زہر آجاؤ نام ہے محضر رہبِ قلبی راستے میں تھے آو بھائی نام ہے محضر جس کا جس کا نام تھا وہ آتا گیا جس کا جس کا نام تھا وہ آتا گیا اور کربلا میں تعداد پوری ہو گئی آشور کی صبح ہر بھی آ گیا نام تھا اس کے بعد بھی ہر کے بعد بھی آسلطن لوگ آتے رہے اور قربانی دیتے رہے پڑے واقعات ہیں کبھی سنائیں گے وہ سب محضر میں سب کے نام کاغذ پہ لکھیں حسین کو معلوم اور جب چلنے لگی ابباس کو مفیری دیں گی کہ ابباس اس پیریس کو پڑھو گا جتنے لوگ مردوں میں جوانوں میں ساتھ جائیں گے ان کے نام سنا دو خواتی میں جو جائیں گے ان کے نام سنا دو یہ یہ بیبیاں ساتھ جائیں گے یہ یہ جمان ساتھ جائیں گے اس سے زیادہ کوئی نہیں جا سکتا محمد حنقیہ سگے بھائی تھے ماں دوسری تھی لیکن علی کے لئے تھی بھائی آپ نہیں جا سکتے آپ کے ہاتھ میں راشہ ہے جہاد ساخت ہے عبداللہ ابن جہفر اتیاد عزت زینب کی شور بھائی آپ نہیں جا سکتے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی جہاد ساخت ہے لیکن لکھنے والوں نے دکھا کہ عرب میں اس وقت چار بہادر ایسے موجود تھے کہ اگر چاروں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو زمین کے تقے اولڑ جاتے ہیں کیا ہے بادشاہوں کی حکومت وغیرہ اگر چار آجاتے ہیں لڑھیں اور نام لکھیں عبداللہ ابن جہفر اتیاد محمد حنقیہ مسلم ابن عقید حفاثِ علمدان یہ چار اگر ایک جگہ آجاتے ہیں تو انکناہ آجاتا ہے ایسی جنگ ہوتی کہ کیا ہے سپیر کیا ہے جمل کیا ہے نحرمان کیا ہے عبادر کیا ہے اوہن دنیا دیکھتی رہ جانتی مگر حسین نے اپنی قوت کو روکا آجی قوت مدینہ میں روکا بھائی عبداللہ ابن جہفر آپ رہے ہیں صبرہ کو چھوڑنا ہوں نانی انہیں سلمان ہیں عم الونیر ہیں محمد حنقیہ عابد صرف کی رکھوائی کیلئے اس جہاں کو چھوڑا ہے اب طاقتیں دو ساتھ ہیں ایک طرف مسلم انہیں اخیل ہیں ایک طرف عباسِ عزددار کیا شان ہے کس طرح مسلم ایک شجاہ شیر ادھر ایک شیر ادھر ادھر عباس مکہ پہنچے اب وہ طاقت بھی جو آدھی ساتھ کی اس کو بھی آنہا کیا ہے کہاں مسلم تو کوفے چلے جاؤں اب عباس ساتھ ہیں طاقتیں سب کی حسین نے تقسیم کر دی لڑنا نہیں ہے فتح کرنے ہی جا رہے گلہ کٹانے جا رہے بھائی مسلم تم جاؤ تو پھر اور یہ ایک خط لے جاؤ اس میں لکھا تھا کہ یہ مسلم جو آ رہا ہے میری طرح ہے میرا جیسا جس نے مسلم جہاد کے بیعت کی اس نے میری جہاد کے بیعت کی تقریف ختم ہو گئی مسلم پہنچے چاریس ہزار لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسلم کے بیچے شور ہوا کہ ابن ازاد حاتم بن کر آ گیا اور بشیر بن نومان کو ہٹا دیا گیا اب اس کی جگہ ابن ازاد آیا ہے کوفے والوں پر ابن ازاد کا خوف تاریخ کہ قتل کر دیتا ہے سب بھروں میں چھوٹے انہی نے تو حسین کو بھولا ہے یہ شیعہ نہیں تھے کربلا میں جو لشکر یزیر آیا تھا وہ شیعہ نہیں تھے اور اگر آپ بزیر کے شیعہ تھے تو پھر تاریخ سے یہ بتائیے کہ شیعہ کے آگے کیا لگتا تھا درد شیعہ پکڑ لیا ہر بزیر زمانے میں نہ کوئی مالکی تھا نہ کوئی ہمبر نہ کوئی شاہ بھی تھا اور ابھی یہ امام کہاں ہے ستر ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوں گے رسول اللہ کے ستر ورس کے بعد تب فرقہ بنے گا تو پھر یہ فرقہ تو وہاں تھا ہی سب شیعہ کہنا تھے یہ شیعہ نے علی نے یہ شیعہ نے معابیہ نے یہ تو معابیہ نے بعد میں نام بدلا شیعہ لفت ہٹا گیا اس لئے کے علی والے لکھتے ہیں آپ پھر وہ لفت لیا ہے تو علی کے شیعہ حسین کے ساتھ تھے اور جو دکھاوے کے لوگ عوام تھے وہ آئے تو مسلم کے پاس قودوں کے لالچے چلے گئے اور ان کی عورتیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھر لے گئے اب مسلم اکیلے ہو گئے ہانی مہا کے بہت بڑے جاگرزار تھے ان کے گھر پہنچے مہمیمان تھے ہانی بورے ہو چکے تھے ہانی نے کہا ابن ازاد ملنے آ رہا ہے مسلم آپ تلوار لے کر اس کمرے میں بیٹھ جائیے پردہ میں ڈال دوں گا ابن ازاد ادھر بیٹھے گا پوشت کر کے سامنے میں بیٹھوں گا آپ نکل کے اس کی گھرزن اڑا دی لے گا ابن ازاد آیا چلا گیا کشاز آ دیا آپ نے تلوار نہیں چلا کر دھوکے سے ہم مریحاشن کی سپرے ہم دھوکے سے نہیں ماتے ہم سامنے میردان میں لڑے گئے ابن ازاد نے ہانی کو بھی گلوا دیا ہانی پہ ظلم کیا تازیانے مارے ہانی کو اس کے بعد ہانی کا سر کاٹ کر دار علمالہ سے باہر دکھا کوفے میں ایک خوف پیٹ گیا پھر اتنے بڑے سردار کو نظار نے قتل کر دیا اب کسی کی جان کی خیر نہیں ہے پورے کوفے میں خوف پیٹ گیا خوف بٹھایا جاتا ہے خوف بٹھایا جاتا ہے مسلم ہانی کے گھر سے نکلے سرناٹا کا کوفے کی سر کو گلیوں کے سرناٹا کوئی دروازہ نہیں کھوڑا سڑکیں خالی پڑی تھی چارہیں خالی پیاس رکھی چلتے چلتے دیکھا ایک عورت اپنے ہن سے باہر نکلتی پھر اندر جاتی ہے کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی باہر دیکھتی ہے مہیں بیٹ گیا زہیفہ نے دیکھا کس کا نام کاریس نے لکھا ہے توہ توہی باو اینڈے توہ آپ نے پوچھا ہے کیا دیکھتی ہے کبھار کا کب میرے بیٹا اگنیزاد کے دربار دیا نوکر ہے اگنیزاد کا سپاہی نے اس کا انتظار کر رہی کہ اب تک کیوں نہیں آیا میں اسے دیکھتی بلال اس کا نام لیکن تو یہاں کیوں رہتا ہے کہا تھک گیا ہوں چلتے چلتے اور پیاس لگیے اے کنیزے خدا تھوڑا سا پانے گی اللہ کے دا ہوں توہی نے بلائے بھاگتے ہوئی گھر میں گئے مسلم نے پانے گیا پانی پی پر وہیں بیٹھے تو ہوا نے کہا آپ کیوں بیٹھنا ہے پانی پی لے آپ جا زمانہ خراب ہے تو کسی کے دھر کے سامنے کوئی اجنبی کیوں بیٹھے تو کیوں بیٹھا کہاں جاؤں بے سہاراں کوئی دھر کو نہیں نہ یہاں کوئی نشتے دار ہیں تو وہ نے کہا تو کیا مسلم کے ساتھ آیا تھا کہ تو مسلم کے ساتھ آیا تو سر جو جاں کرتا ہے وہ بیٹھا رہا مسلم آگیتوں ہوں ایک بار ہاتھ جو رہے کہ سہتا دے میرے درد میں آ دوری کھر کا دروازہ کھولا بستر بکھایا تکیے لگائے کس آجادے دھر میں آئیے آپ زمین پہ نہ بیٹھئے آپ نبی کے گھرانے کے ہیں ابھی اتنام ہے ابھی آل محمد کے گھرانوں کا اتنام ہے ایک ہجرہ خالی کیا مابستہ لگایا بیٹھے کور تہتی ہے جب سے اس ہجرے میں مسلم آئے مسلمہ بشاہ دیا میں جب بار بار جاتی تھی کھانا لے کر یا پانی لے کر دیکھتی تھی تصویر و تحدیش اللہ کی بارگاہ نے عبادت تصویر و تندہ نہیں دیکھا کوراں کہتی ہے کہ تیجے میں راج لدھت گئی اس نے چراغ حجرے میں جلا دیا اندھیرہ نہ رہے مسلم کے حجرے میں بیٹا آیا اس کو تو اس کام پہ جلایا تھا دیکھ مسلم کہاں چھپے وہ تھک کر آیا مسلم کو پھون کر آیا ایک بار اپنے حجرے سے دیکھتا رہا یہ اس حجرے میں باہر کی طرح چراغ کیا جلدہ آیا کہتو سے کیا مطلب تو سو جا ماں نے کہا تُو سو جا کہ نہیں یہاں چراغ تُو نے کیوں جلایا کہ کوئی یہاں ہے میں دیکھوں گا کون ہے لپڑ گئے گئے کسی مجھ جا مہاں نہ جا کیوں جا رہا لیکن وہ چلا گیا اس نے دیکھا کہ ہاں ہم مسلم مسلمے پر کبادت کرنا ہے ایک بار خودی اپنے سے کہا لوگ ہے مسلم تو یہاں ہمارے گھر میں ہیں ہم پورے کوفے میں دھوڑ آئے ہم پورے کوفے میں دھوڑ آئے اور ایک بار جا کے ابن ازاد کو خبر کر اور کہا مسلم تو میرے بھر میں ابن ازاد نے کہا فوجیں بھیج دو اور مسلم کو بھی رفتار کر کے لاؤں اور نام اس کا ایسا ہے محمد نام ہے لیکن کہتے ہوئے ابن اشس عجیب سا لکہ ہے محمد کے نام کے ساتھ پاکیزہ نام کے ساتھ ابن اشس لشکر لے کر آیا یہ پانچ بھائی ہیں اشس کے بیٹے جنہوں نے کربلا میں بڑے سلتھائے پہلا دن اس خاندان نے اشس کی اولاد تھی حضرت مسلم پہ ڑھایا لشکر لے کر آیا اور ایک بار چھتوں پہ چڑھ گئے محلے کی تمام گھروں سے کھوٹ کر چھتوں پہ آئے اور تو دعا کے بھر میں پھول گئے تاکہ مسلم کو پکڑیں ابھی سب نے گھر دیرہ تھا کہ با ذرا وقت مسلم نے تہرنا شروع کیا کلوار کھاری کمر میں لگایا سر پہ خود رکھا اور ایک بار تلوازے تک پہنچے تھے کہ دعا آئی اور دعا لگا باہر نہ جا گئے وہ صاحبے وہاں تیرے خانی کا سامان ہے سب کے ہاتھوں میں تلوازے ہیں سب کے ہاتھوں میں نیدی ہیں میں جلالے پھائزنا کو کیا جواب ہوئی کہ تیرے پھر جب جا دیتا ہو مسلم نے مانگو ہاں چھتے اس کے افادت ہیں کہ میں چس کو جانے رہی دوں گے میں مسلم نے آخر باہر نہ جاؤ تو پہ پیار دعا دعا ایسا نہیں مرکتا کہ بنیہا سب کی کو جانا آج محمد کوئی بیٹا ایک آخر نجا سے عورت پہ حملہ کرنا دے اور اتنی آمی ہم پیسے مدد کریں ہم آزمان کہ کہیں گے دعا مرائے مرام کیا مسلم کہ جھر سے بہار آئے تاکہ جھر سے حملہ نہ ہو اندر عورت ہے ہر دیک مدینے میں کیا ہوا ہر دی زینب کی خیم پاس کشنا نہ ہوا ماشاءاللہ میں نے کہا جات کی تاریخ سبین حسینی کا ذکر ہو جائے بچوں کا ذکر ہو جائے میں نے کہا تھا مجھے تھتا دو تو مجھے تھتا دو آ گریہ کرو تو نہ پورا ہاتھ سماتا ہوں اقاب مسلم آئے لبی یہ دیکھا کتنوار تیعاف نیز تیعاف مجھے 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 جا رہے تھے زمی یہی نہیں لسے دو چھتوں بھی جہ رہے تھے کہاں سے مسلم کو پچھر آ رہے تھے اور آج کے سوڑے جدا کر پھر مجھے پھر آگ پھر بھی جا رہے تھے پچھر کے جانے تیر چلن وارے ملے شہداد اے ایفیر کے مہادر بی مسلم کو بھی اپنے صالح ورار رتبہ ہے مسلم کا حسین کا میری جیسا ہے مسلم اور یہ سوڑ سوڑا دے کہتے ہیں جناب سید زمیاد حضرت مسلم ان کے بچے ان کے بھائی اتنے حسین تھے کہ روح زمین پر اتنے خود صورت لوگ اللہ نہیں پیدا کرے گا جیسے خود مسلم تھے مسلم نے رسول اللہ کی سواہ دے عظم سکھے مسلم عشق نے کہا ابن زاد لشکر کا خاتمہ ہو رہا مسلم نے سب کو قتل کر دیا آ لشکر گی لشکر آیا مسلم نے خاتمہ آ لشکر گی ابن زاد نے کہا ایک آج اور بار بار لشکر پہ لشکر مگاتا ہے عشق نے لکھا ابن زاد کیا تُو نے کوفے کا بنیا پتال سمجھا ہے اس کی تلوار عرب میں مشہور ہے اس سے ہم خطہ کیسے پھائیں تو ایک سالش تیار مسلم آگے بڑھ رہے ہیں پھوہ کھو اس کو خاص سے پٹے ڈال گو تا کے نظر نہ آئے اور اس اگرے چاروں طرف سے اشکی آگے نیزو مسلم کمان نشہ اتھر جاتے اتھر سے مارتے اتھر آتے اتھر سے مارتے کتنے پتھر مارے ایک دہن مسلم کا صرف ہو گیا دہن زخمی ہو گیا آنکھ زخمی ہو گیا ماتھا زخمی ہو گیا اور اس کے بعد رسیاں ڈال موسلم کو رسی رسی ربان کر خیچا اور خیچتے ہوئے کوفی کے دروارے ایک نظار میں لے گئے جیسے ہی انگر تاخل ہوئے یہاں بہت سے سپائی بیٹھے پانی کے پر رکھے پینے کے پولے رکھے پانی گرمی بہت ہی مسلم نے کہا پیاس لگی خیرو رسی موسلم نے کہا پانی پلا دو ایک شخص پانی لے مسلم کے پانی پڑھا ہاتھ دونوں بڑھے ہوئے تو میرے تہن سے یہ پانی لگا دے یہ یہ تہن کے خریب ایندہ آیا سارا خوبی تہن کا دو دے پیرا دکار آسمان کو دیکھا اللہ کیا میرے نصیب میں پانی میں آواز آئی آگ ترولہ کے تیاسوں میں تمہارا نام دیری با ہے مسلم تیاس آئی مقنا ہے ترولہ مانو کرو تم سلام ادلہ ہو گریہ بننے مانو سعداد کے سہداد ہو بلات علی کے سہداد ہو ایسے ہی گریہ کرو ایسے ہی مسلم کو اندو کو خیج کے جب لے چلے جو سامنے آتا اسے ٹاک دیتے سخت ترین الفاظ کہتے کسی کو تھوٹس سے سامنے سے اڑا دیتے زمانہ گدرا بارہ محرم یہ دلج کا واقعہ ہے یہ نو دلج کا واقعہ بارہ محرم کو اسی طرح آل محمد کا ایک شہداد گرفت بارہ کلایا گیا یہ بہادت یہ بھی ہمیں خط کے لہی چین تھے لگن بندے ہوئے تھے زنجیروں میں شیر کی طرح سامنے تھے لیکن سب جھکائے ہوئے جنگ ہیں ایک شک آگے بڑھا کہ تم کو حال محمد ہو تمہارے چچا ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھ مہینے پہلے یہاں آئے تھے رسیوں سے بندے ہوئے تھے خانہ ہوا تھے لیکن شیر کی طرح ایک 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 کو دات رہے کبھی اسے جاتا کبھی اسے جاتا کبھی اسے کلوں سے اُڑھا دیا پنجوں پہ رکھ اسے دھرا دیا اس طرح آئے تھے پیس مہادر تھے تمہارے چچا ہوتا اور سید سجاد تم گردن رکھا کر آئے شیر کان کے کرو کہ چچا آیا تھا اکینا تھا جب مرح ساتھ میلی بہن پہ نساتھ خود کھلے کھان اللہ یسیمہ کان کے دل ماشا اللہ جیو جیو سلام اللہ اللہ تمہاری اموری 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 تمہاری لیے دوان ایک بار اموری اموری نے کہا لے لاؤ قادل ہمارا کی سرکار اس کا سرکار کر لاشا قادل ہمارے سے پھیک سر ہمارے پاس لاؤ ہم یزین کو بھیجوائیں گے یہ ہماری فتح ہے پہلی پتا جنرلہ تلوان لے مسلم کو باندھے ہوئے زینوں کے تہرہ تھا چھتے لایا دیسے چھتے پہنچے چاروں پرمتے تھا کوئی مددگا نہ تھا جنرلہ کی تلوان چمچ رہو تھی تلوان ملکیا کوزے کی طرح اور آواز دی پرمتے جہاں بھی میرا بھائی حسین ہو مجھے جیازت کرا دیکھو جیازت نے اس لئے اٹھائی جاتی ہے کہ سب سے پہنے سب سے پہنے مسلم نے اٹھائی دیکھا پرمتے مجھے حسین کو دکھا مجھے حسین کو دکھا اور میری طرف دیکھا پہلا نے سبیل کو حکم دیا ساری جبیلوں کو بس کر جا ہمیں اور جبیل کو ملان کر مسلم مسلم کو دیکھیں مسلم مسلم کو دیکھیں ایک بھائی موڑے پسر آر لا کو دبی بیا برا خلا مسلم کو نظر آیا جیسے مسلم نظر آئے مسلم کا السلام آلائی سوال جا آف اللہ مسلم مسلم سوال مسلم سوال موڑے 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 سوال موڑے مسلم بتا رہا ہوں آپ کی لعلت رجائی جب یہ دفت ہو رجائی مسلم کی رائی رائی خفر دا میرے موڑا دا آر 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 جو میری دیکھا آر 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 میرا بابا تنبا لگنے اے بسیر سمیدی آجا ستینا پڑے تنبا ستینا ماتا ماتا